بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ آج کل ان کے جو گانے بہت زیادہ وائرل ہو چکے اور آپ جہاں بھی دیکھیں ٹک ٹاک پہ فیس بوک کے اوپر مختلف چینلز کے اوپر تو ہر جگہ ان کے ہی گانے چل رہے ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں احمد نواز اسلام علیکم جی والیکم سلام عباس روی بہت شکریہ سب سے پہلے تمہیں تصویر دیکھ کے میں غور کر رہا تھا کہ اے اہوہینے کے گلنہ بڑی ہیں سنڈے سپیشل میں بلانے کا بہت بہت شکریہ اور جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کی محبتوں کا ثبوت بہت بہت شکریہ سلامت رہیں عباد رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں اور آپ لوگوں کی بدولت ہی احمد نواز ہے اچھا احمد بھائی ما شاء اللہ آپ اس وقت بہت زیادہ وائرل ہیں ہر جگہ پہ ہم جہاں بھی کوئی ٹی وی ٹیون کرتے ہیں یا فیس بک دیکھتے ہیں یا جہاں جہاں بھی تو آپ کا گانا جاتا ہے کو معاف کیا اس کے علاوہ آپ کا ایک اور گانا بھی زبان زدہ آم ہوا چٹا چولا تو یہ اللہ کی خاص رحمت ہے یا آپ کی پلاننگ ہے جی بالکل میں یہ بات بتاتا چلوں جتنے بھی ویورز دیکھ رہے ہیں مجھے کیونکہ کام انسان کو کرتے رہنا چاہیے اور کام کی ہی بدولت آپ کی عزت ہے ریسپیکٹ ہے میرا یہ ماننا ہے کہ جتنا آپ کام کریں گے اگر آپ نے یہی سوچ لیا ہے کہ جی میں اچھے لیول پہ کام کروں گا تو شاید پتہ نہیں اچھے لیول پہ ہی دیکھوں گا ایسی بات نہیں ہوتی عباس بھائی میں یہاں پہ کیونکہ اس چیز کو ماشاء اللہ چینلز ہیں اور کام کر رہے ہیں ابھی نیجی چینلز سارے تو ان کی سپورٹ کی بدولت ہی آرٹسٹ بنتا ہے آپ نے اگر چھوٹے چینل پر کام کی ہے یا بڑے چینل پر کام کی ہے آپ کو نہیں پتا کہ شاید بڑے والا کام نہ کر جائے چھوٹے والا آپ کی کوئی بھی چیز ہٹ ہو سکتی ہے کوئی بھی چیز باہرل ہو سکتی ہے خواہ وہ بڑا ٹی وی چینل ہے خواہ وہ سوشل میڈیا ہے کچھ بلکہ آج کل تو زیادہ سوشل میڈیا ہے بلکہ یہاں پہ اسلام صاحب کا میں بہت آج آپ کے سامنے ہے ورنہ توسی بھی نہ ہوں دے اچھا ہماری باتیں تو بہت زیادہ ہو گئی ہیں آپ اس طرح کی فضول باتوں سے پریز کریں میں آپ کو جانتا ہوں مجھے پتا ہے نا آپ کا تو نہیں مجھے آپ کا نہیں پتا بلکہ میرا آپ کی پتا ہے یار آپ نے مجھے چائے پہ بلائیا یا اور کیا چلو شہدوں میٹی پہ اچھا بتائیں چلے ہماری باتیں تو ہوتی رہیں گی ہم چاہتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا کلام جو آپ کا آپ سٹارٹ میں ایک چھوٹا سا کلام ستائی انترا سنا دیں میاں محمد بخش جی کا کلام ہے بہت خوبصورت اور آپ لوگوں کو میں نظر کروں گا اول حمد سنا الہی جو مالک ہر ہر دار اس دانام چتارن والا کس میدان نہیں ہر دار اول حمد سنا الہی جو مالک ہر ہر دار اس دانام چتارن والا کس میدان نہیں ہر دار کیا بات ہے کیا بات ہے لوے لوے پرلے کڑیے جے دود پانڈا پرنا شام پئی بن شام محمد ماشاءاللہ کر جان دین ڈرنا ہو شام پئی بن شام محمد کر جان دین ڈرنا اول غمد سنا الہی مالی دا کم پاڑی دے نا پر پر مشکاں پاوے ملک دا کم پھل پھل لون لاوے یا نا لاوے کیا بات ہے کیا بات ہے مالک دا کم پھل پھل لون لاوے یا نا لاوے ایکسلنٹ ایکسلنٹ ناظری جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میاں محمد بخش صاحب جو کہ پنجابی کے بہت بڑے شاعر ہیں کیا خوب رہے لکھا ہے کہ دنیا تے جو کامنا آوے اوکھے سوکھے وے لے دنیا تے جو کامنا آوے اوکھے سوکھے وے لے اس بے فیضے سنگی کولوں بہتر یار اکیلے آپ کوشش کریں کہ ہمیشہ کسی کے کام آئیں کیونکہ جب آپ کسی کے کام آئیں گے تو وہ چیز آپ کی دنیا میں ہمیشہ موجود رہے گی بے شک آپ دنیا میں نہیں رہیں گے لیکن وہ آپ کی چیز بالکل یاد رہے گی احمد بھائی یہ کلام آپ ہمیشہ پنجابی کیوں زیادہ گاتے ہیں پنجابی اور سرائکی کو میں اس کے ساتھ انکلیوڈ کروں گا کیونکہ اس میں ایک اپنائیت نظر آتی ہے ایک لوگوں کے اندر چارم ہے کہ ہم لوگ کو کچھ ایسی چیز سنیں اور خاص طور پر آج جتنے بھی لوگ یہاں پر لائک کر رہے ہیں سرائکی ورزن کو کیونکہ سرائکی جو ہے سرائکی ایک آؤٹسٹینڈنگ زبان ہے جو انسان کو آسانی سے سمجھ آجاتی ہے بولنے میں دکت میں سوچ ہوتی ہے آج کال کافی سارے ہمارے جیتنے بھی سنگر ہیں پاکستان کے چھوٹے بڑے وہ ماشاءاللہ سب سرائکی اپنا کر رہے ہیں اور پنجابی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پنجاب ہے ہمارا اور یہاں پر سب لوگ عادے سے زیادہ اردو بولنے والے تو کم ہے لیکن پنجابی بولنے والے زیادہ ہے تو پنجابی کو زیادہ لائک کرتے ہیں لوگ اس چیز کو کہ یار کوئی پنگڑا ہو جائے یا کچھ ایسی خوبصورت پنجابی ہو جس میں انسان مزا کرے اور ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے جتنے بھی سنگرز ہیں سب لوگ زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ پنجابی میں ہی کام کریں اردو میں اگر کام ہوتا ہے تو وہ فلم کی اگر مناسبت دیکھ رہے ہیں تو وہ فلم کے لیے جو ہے وہ چلتا ہے ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ احمد نواز جا میرے ساتھ موجود ہیں یہ میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں میرے بھائی بھی ہیں اور ایک فن کے گھرانے سے ان کا تعلق ہے فنکار گھرانے سے تعلق ہے نواز انجم جو کہ پاکستان کے بہت اچھے ایکٹر ہے آپ تی وی میں سٹیج کیونکو پچھلے پچیس تیس سال سے دیکھ رہے ہیں تو یہ ان کے سابزادے ہیں اور شکل بھی ان سے ملتی ہے ایسے میں صحیح کہہ رہا ہوں بہت شکریہ آپ بتا رہے گا نہیں کتنے آپ نے آج زہنہ انداز میں بہت شکریہ بتا رہے گا مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ جب بھی آپ با پیٹا دونوں اکٹھے ہوتے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ دونوں بھائی ہیں تسی بھی ہو جو بھائی ہیں نہیں صحیح بتا رہے گا آپ جب ان کی جلدی شادی ہوگی تھی بچپن میں کر لیتی بچپن سے مراد کتنے سالوں میں اٹھارہ بیچ سال میں شادی ہوگی تھی میں تو شروع میں جب آپ سے میری پہلی ملاقات ہوئی تھی تو میں نے سمجھا کہ آپ نواز انجم صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں شکر الحق دلاللہ کشتیں سمجھے ہیں دوسری اچھا اببو کی وجہ سے آپ کو فیلڈ کے اندر کافی ساری آپ کو آسانیاں ہوں گی بہت زیادہ آسانیاں ہیں کیا کیا فائدہ ہوئے ہیں آج جتنے بھی ویورز آن سب کو میں یہ بتاتا چلوں کہ آج تک اببہ نے کسی کو میری سفارش نہیں کی آج احمد نواز آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور خود ہی سرگل کی خود ہی سب کچھ کیا اور صرف آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگوں کو کچھ اچھے سے اچھا کر کر دکھاؤں اور آپ لوگوں کی دات سے ملٹوں اچھا احمد جو بھی آپ اپنے گانے گاتے ہیں یا اس کی کمپوزنگ آپ خود کرتے ہیں لکھتے ہیں تو کیا کیا اس کے اندر کوالٹیز آپ وہ درہ بتائیں جے بالکل اس میں جو اگر ففٹی پرسنٹ کام دیکھا جائے تو کمپوزیشنز کے لحاظ سے تو اس میں جو چوائس ہے وہ عادل زیادہ اببہ کی ہے نوازنیم صاحب کی اچھا وہ خود بھی ماشاء اللہ بہت اچھا گار دی اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو میں جو اپنے ویورز کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں کچھ ایسی چیز بنا ہوں کچھ ایسا یونیک چیز بنا ہوں جو عوام کو بھی پسند آئے کیونکہ ہمارے پاکستان کے اندر بہت بہت ایسا ٹیلنٹ ابھی بھی چھپا پڑا ہے اور ایسا ایسا گانا ابھی تک موجود ہے میڈم کا استاد نصر طوطہ علی خان صاحب کا ایسے ایسے گانے پڑے ہوئے ہیں لیکن لوگ اس کو ابھی کرنے یعنی کہ ہمت نہیں رکھ رہے کہ ہم اس چیز کو کریں میں نے یہ دیکھا کہ جب آپ سٹیج پہ گھا رہے ہوتے ہیں آپ بڑے اچھے انٹرٹینر بھی ہیں لوگوں کو انٹرٹین بھی کرتے جب تک آپ خود مزا لے کر نہیں گائیں گے اور خود انجوائے نہیں کریں گے تو عوام کو کیسے مزا آئے گا تو یہ سب سے بڑی ایک سپر کوالٹی انسان کے اندر ہونی چاہیے میں میرا ماننا ہے کہ جب تک آپ کراؤڈ کو انٹرٹین نہیں کریں گے تو پھر وہ داد نہیں ملے گی جیسے نواز انجم صاحب ایک کومیڈی آرٹیسٹ ہے پاکستان کیونکا نام پوری دنیا میں جا چکی ہے اور ملک و قوم کا نام روشن کی ہے تو آپ کیوں نہیں اس فیلڈ میں گئے کومیڈی نہیں بنے ایکٹر نہیں بنے اس فیلڈ میں کیوں نہیں گئے جی عباس بھائی اس فیلڈ کے اندر اگر دیکھا جائے کیونکہ میں پاکستان میں سب لوگوں کو دیکھ رہا ہوں ہمارے پاکستان کے اتنے بڑے بڑے لیجنڈز ایکٹرز ہیں جو کام کر رہے ہیں اور ان کے جو دنیا سے کوچ بھی کر گئے ہیں تو ان کی جو بچے ہیں وہ اس طریقے سے کام نہیں کر پائے یا انڈسٹری میں نہیں آئے یا کچھ ایسی اویلیٹیز نہیں تھی کیونکہ میرا ماننا ہے کہ اگر آپ نے جیسے عرفان کھوسٹ صاحب کی میں بات کروں گا وہ ہمارے لیجنڈ ہے ماشاءاللہ اور آگے سے اللہ پاک نے ان کو ایسی اولاد سے نوازا کر ماشاءاللہ وہ بھی سپر درمی بہت اچھے کام کر رہے ہیں بہت اچھے سپر سٹارٹ ماشاءاللہ اور اسی طرح اور ماشاءاللہ سلطان علی صاحب کے بیٹے حیدر سلطان صاحب وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں یعنی کہ سب لوگ ایک کانفیڈنس کی بات ہوتی ہے کہ اولاد کو بھی چاہیے کہ اپنے والد کو دیکھے کہ وہ کام کیا کر رہا ہے اور اس سے آگے انسان اس کو کیا کام کرنا چاہیے کیونکہ کام آپ جو کر کے دکھائیں گے آپ کو ان سے بڑ چڑھ کر کر کے دکھائیں گے تو آپ کامیاب ہوگے ورنہ نتنگ اچھے ہم نے جانا ہے ایک بریک کی طرف لیکن اس سے پہلے لیکن تو سی ڈیڑھ کنٹا ہو گیا میں نے یہ تھے کھانٹ کوئی شہ نظر نہیں آرہی خالی پیالہ رکھے ہے خدا دی قسم ہے احمد بھائی بریک کا وقت ہونے والا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کا ایک بہت ہی زبردست گانہ چٹہ چولا ایک بہت ہی خوبصورت کمپوزیشن مجھے یہاں پہ یاد آرہی ہے تو سوچا آپ لوگوں سے وہ شیئر کروں چٹہ چولا میں لاس میں اگر ہوگا تو سلوور سلام دھولنا روگینین وے سوڑیاں تنو کیڑھ وے دھولنا روگینین وے سوڑیاں تنو کیڑھ وے وے میلائیاں تونی بھاڑیاں بھا بھا اے جودائیاں نیو پھاڑیاں ڈھولنا روگینین وے عشق سفر دیاں اوکھیاں رابا اکھیاں میٹ کے ٹور دی جاوا عشق سفر دیاں اوکھیاں رابا بھا 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 اکھیاں میٹ کے ٹور دی جاوا او دن میرا آخری گھوے جس دن تیرا پیار پولانوا بھی میلائیاں تونی بھاڑیاں اے جودائیاں نیو پھاڑیاں بھا بھا کیا بات ہے دھولنا روگینین وے کیا بات ہے کیا بات ناظرین نے ہمارے ساتھ رہیے گا اگر آپ احمد نواز سے مزید گانے سننا چاہتے ہیں ان کی لائف کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ بہت خوبصورت گاہ رہے تھے بہت شکریہ تینکیو سو مرچی آپ کی محبت ہے آپ کا پیار ہے کہ آپ اتنے دعا دیتے ہیں احمد بھائی آپ کے موشنلی سرائکی گانے ہوتے ہیں تو کیا آپ ملتان میں پیدا ہوئے ہیں ملتان سے میرا تعلق ہے ملتان سے ہی ہم لوگ بیلونگ کرتے ہیں اور ماشاءاللہ اببہ کی جو سٹرگل ہے وہ بھی ملتان سے ہی ہے ماشاءاللہ 25 فیئرز ملتان میں سپنٹ کیا اور بے تہاشا کام کیا ہے وہاں پہ اور محسن گلانی صاحب کے ساتھ جواد بڑھ صاحب کے ساتھ گلانی صاحب میرا خیال ہے وہ بھی ملتان سے ملتان سے بیلونگ کرتے ہیں ماشاءاللہ جب پھر لاہور آئے اببہ کو رنگیلہ صاحب لے کر آئے تھے کیا بات ہے اور ماشاءاللہ یہاں پہ پیسہ پیار جمعیہ کیا ہے کتنی دیر پہلے آپ کے اببہ لاہور تشریف لائے اببہ آ چکے تھے تقریباً کوئی آج سے بیس سال پہلے کی بات اچھا بیس سال پہلے کی بات ماشاءاللہ انہیں بڑھا انہوں نے نام کمائیا ہے اور احمد بھائی ہمارے ایک سرائکی بیلٹ کے شاکر شجاباتی بہت اچھے شاعر ہوئے ہیں ان کے بہت سارے گانے دوڑے زبان زدیام ہوئے ہیں جو آپ بھی گاتے رہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ گانے سے پہلے دوڑا سٹارٹ کریں ہاں یہ بلکل یہاں پہ میں ایک بہت خوبصورت دوڑا میں اسلام پولورمان صاحب کو میں ڈیڈیکیٹ کروں گا جو ہمارے دیڈیکیٹ کروں گا اس پرگرام کے ماشاءاللہ اس پرگرام کے اللہ انہوں نے اور ماشاءاللہ بہت اچھے انسان اور آج احمد نواز یہاں پہ ہے تو صرف انہی کی بدولت اور انہوں نے مجھے ماشاءاللہ بہت بہت کچھ زیادہ تعریف نہیں کر دیا نہیں سر وہ تعریف کے قابل ہیں اور ماشاءاللہ تعریف ان کی بنتی ہے اور میں شاکر شوجعبادی کی دوبارہ چاہے آپ کو نہیں ملنی اتنی تعریف جو آپ کر رہے ہیں جی مجھے وہ پتا لگ گیا اللہ کے حکم سے پیالہ بھی خالی ہے لیکن یہاں پہ بات ہو رہی ہے شاکر شوجعبادی کی اور میں ان انسان کے بارے میں یہ بتاتا چلوں کہ اس ٹائم وہ بالکل ہی جسے کہتے ہیں نہ کچھ بول سکتے ہیں کافی بیمار ہیں اور سب سے بڑی بات ہے ان کا جو پورا جسہ میں وہ پیرالائز ہے نہ وہ بول سکتے ہیں صرف اور صرف اپنی حرکتوں سے ان کے ساتھ ایک انسان ہے جو بہت ہی عرصے سے ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے سر میں ان کے لئے دعا کروں گا ہمارے دیکھنے پر لوگ دعا کریں گے اللہ ان کو سید دے تو آپ پلیز ذرا ہے کہ دوڑا اور گانا سنا اچھا جی سنا میں اسلام پولانمار جی کے لئے بہت خوبصورت میڈی زندگی بگیڑیا دھاگا ہے ایکو تن دا تن دا کوئی نہیں ہندے ٹوٹے کر کے سٹ دے ایکو گیڑ دا گوڑ دا کوئی نہیں عمیہ ہر کوئی چون دے کلیاں کو ڈھٹے پھول کو چون دا کوئی نہیں ہونڈ بس کر شاکر روڑ دی تیری دھاڑ کو سندا کوئی کیا بات ہے کیا کہنے اس شیر کے اندر انسان کرنا چوڑ ہے زندگی کا اگر انسان اس کے لفظوں پر جائے تو اس میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے احمد بھئی آپ کو گاتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے مجھے ماشاءاللہ فائیو فیرز ہوئے ہیں اور اللہ پاک نے مجھے اتنے کم عرصے میں اس مقام پر پہنچا دیا ہے جہاں پہ انسان کو پہنچتے پہنچتے پندرہ سے دس سال لگ جاتے ہیں اور میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب انسان سمجھتا ہوں اور سب سے بڑی بات ہے کہ نواز انجم صاحب جو کسی تعرف کے محتاج نہیں ان کا نام میرے ساتھ اٹیچ ہے لوگ اس کی وجہ سے بھی بڑی عزت اور بڑا احترام کرتے ہیں تو یہ میرے لئے بڑی خوش قسمتی کی باتی ہے جب آپ پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو ڈیفنیٹلی آپ پاکستان کے سفیر ہوتے ہیں کیونکہ فنکار جدنے میں وہ سفیر ہیں تو کہاں کہاں آپ نے شوز کیے باہر ماشاءاللہ میں خلیج میں تو ہر جگہ بھی شو کر چکا ہوں ماشاءاللہ چیزیں نہیں یہ آپ کا گیٹ اپ جو آپ نے عربی والا بنایا ہوئے مثل ایک عربی سٹائل ہے یہ کسی نے آپ کو مشورہ دیا یا خود سے بنایا ہے یہ آرٹسٹ جو ہوتا ہے وہ گیٹ اپ چینج کرتے رہنا چاہیے کیونکہ اس میں آرٹسٹ کی ایک اپنائیت اور ایک اس کی خوشی ظاہر ہوتی ہے کیونکہ مجھے شروع سے یہ پہننے کا شوق تھا کیونکہ یہ عربی ٹچ ہے نا ویسے ہاں جو بالکل تو آپ میرے ساتھ تھوڑی چھے عربی بول لیں گے ہاں پلیز جی بتائیے میں سمکا ہے شو سمک میں نای نانتا ماشاءاللہ 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 یار آپ تو بڑے اچھ ایکٹر بھی ہیں سر بہت شکریہ کہ آپ کو acing کرنے کا شوق ہے جی سر اسلام صاحب کو ہم پڑی دفاع کرنے کے سر کسے ڈرامے ہی ہم دراما مرا ہاں اس میں انشاءال آپ کو رول دیتے ہیں سر ماشاءاللہ نہیں رول دیں گے آپ سر رول دیں گے آپ پر چاسا آگئی اسلام صاحب ایرانو کٹ رہا ہوں اچھے پیو باش سنیں بار بار اسلام صاحب کو نہ یاد کریں کیوں وہ کوئی پتہ نہیں آئی جائے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ آگے ٹھیک نا چھیک اور گانا سنائے نسرہ سستاد کا نسرہ فتیلی خان کا جانیاں ہانیاں تو سکھ کدی دکھ سکھ پولنا تیرے بین نہیں لگتا دل میرا ڈھولنا ہے تیرے بین نہیں لگتا دل میرا ڈھولنا تیرے بین نہیں لگتا دل میرا ڈھولنا ہے تیرے بین نہیں لگتا دل میرا ڈھولنا پوچھ کالے بد راتوں سینے وچھ اگلا کے لنگ گئیاں کئی بر ساتھاں پوچھ کالے بد راتوں سینے وچھ اگلا کے لنگ گئیاں کئی بر ساتھاں تُرے گئیوں سجڑا نیند رکھو کے جاغ کے کٹیاں راتاں آبی جانہ ستاں واسطہ پیار دا پیاسنے نات کر مہربانیاں تیرے بین نہیں لگ دا دل میرا دھولنا تیرے بین نہیں لگ دا دل میرا دھولنا کیا بات ہے آپ تو چھاگیں آج بہت شکریہ مجھے آپ بہت پسند ہیں آپ میرے بھائی بھی ہیں بہت مزا ہے بہت ہی مزا ہے جو دل میں بات ہے اگر زبان پہ آگئی ہے تو اس کو فوری بتا دینے چاہیے میں بلکل نہیں چھپاتا میں آج آپ لوگوں کو بتاتا چلوں عباس بھائی واقعی بہت اچھے دل کے ملک ہیں اور ان کی سپورٹ ہر جگہ ہوتی ہے اور ہم لوگ کانسرٹس وغیرہ میں ہر جگہ پہ اکٹھی ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ ان کی جو کمپیرنگ ہے میں اس سے بڑا محضوظ ہوتا ہوں اور ماشاءاللہ ان کا جو بلانے کا سٹائل ہے آرٹسٹ کو سٹیج پر وہ آؤٹسٹینڈنگ ہے عباس بھائی ماشاءاللہ اللہ پر آپ کو سلامت رکھیں بہت شکریہ آپ نے بہت سارے پاکستانی ڈرامے دیکھے آج کل ہمارے ایک پی ٹی ویگ پر ڈراما چل رہا ہے ارتغل غازی اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ اس میں بلکل نہیں ملتے میں تو ہوں ہی نہیں نا لیکن آپ بتائیں کہ وہ کیسا جا رہے لیکن ماشاءاللہ آج ایک میں فیس بک پر ایک بہت خوبصورت چیز پڑھ رہا تھا ایک انسان نے اسی ڈرامے سے ایک موٹیویٹی بات لوگوں کو شیئر کیا بہت ہی خوبصورت ہے جو خدا کو ہاتھ پھیلا کر اور سارے جتنے بھی ہمارے پیغمبر اس دنیا میں اور ان کو حاضر ناظر جان کر اور ان کا نام لے کر ان کے بارے میں بتا کر پھر اپنی امت کے لئے دعا مانگنا یہ بہت بڑی بات ہے کیا بات ہے بلکہ ہم سب کو یہ اپنانا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرون سے بچایا اور اس کے لئے پھر حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کی فیٹ سے بچایا یعنی کہ پورا اس نے لکھا اس کے بعد وہ پھر اپنی امت کے لئے دعا مانگتا یہ اپنی بات ہے اچھا یہ جو ڈراما چارلا ارتوگل غازی آپ کو ان میں سے سب سے اچھا کریکٹر کون سا لگ رہا ہے اس وقت میں آج آپ کو صحیح باتا ہوں جی میں نے دیکھا ہی نہیں اچھا آپ نے دیکھا ہی نہیں اب آپ نے لازمی دیکھنا ہے لیکن مجھے جتنے لوگوں نے اس کے بارے میں بتایا کہ آؤٹسٹینڈنگ آؤٹسٹینڈنگ دراما ہے لیکن میں اس کو ضرور دیکھوں گا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اپنے ریکارڈنگز وغیرہ میں اور اپنے بیزی رہتا ہے احمد بھائی آپ کا ایک گانا اس وقت بہت ہی زبان زدہ عام ہے ہر بندہ ٹک ٹاک پہ اس کو دیکھ رہا ہے اس کے علاوہ فیس بک پہ آ رہا ہے جہا تے کو معاف کیا ایک تو یہ بتائیں کہ یہ آپ نے کب ریلیز کیا اور اس کی ویورشپ پہ اس وقت کتنی کو ہو گئی اور سنا بھی دیں توڑا سا ٹک ٹاک بن چکا اس کا اور لائکی پہ بھی ماشاءاللہ اس ٹائم فل وائرل ہے اور فیس بک پہ ماشاءاللہ ٹو ایڈا ہاف لیک کروس کر چکا ہے اور یہ ماشاءاللہ 73 پیجز پہ اپلوڈ ہے اور اس پہ یو ٹیوب پہ بھی ماشاءاللہ اس کی دوک لائن ہے جاتے کو محاف کتاب ڈھولا ساولا دل تو میں تے کو چھوڑ ڈھولا کی میں اے ہو سکدائے تُو میڈا دل جانی جانی تُو میڈا ہانی تیڑے دم نہ لے جہاں میں تیڑے سنگ جیوان تُو میڈے سنگ جیوے جند تے تو قربان تے کو دیکھا تا میڈے دل کو کرارا بیندائے تے کو دیکھا تا میڈے دل کو کرارا بیندائے عشق تے دے دانشا بیندے او تے چھا بیندائے تُو میڈا دل جانی جانی تُو میڈا ہانی تیڑے دم نہ لے جہاں میں تیڑے سنگ جیوان تُو میڈے سنگ جیوے اے جند تے تو قربان بہ 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 ماشاءاللہ تو کچھ ڈال دے نا آپ کے پاس کچھ ہے تو ڈال دے کافی سری چیزیں تو آپ لے جا چکے ہیں توبہ کرنا توبہ کرنا اچھا مجھے پتا یہ بھی چلا ہے آپ کافی ساری چیزیں شکریہ شکریہ انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے پھر بھی ملاقات ہوگی ناظرین آپ نے احمد بھائی کا آج زبردست گیت بھی سنیں ان کی لائف کے بارے میں بھی جانا امید ہے کہ ہمارا آج کا سنڈے سپیشل آپ کو بہت ہی اچھا لگا ہوگا اگر آپ بھی کسی شخصیت کو ہمارے پاس دیکھنا چاہتے ہیں سنڈے سپیشل میں اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس میں جا کے اس کا نام لکھیں اور نام لکھیں گے تو ڈیفنیلی ہم اس شخصیت میں کوشش کریں گے کہ اپنے پروگرام میں بلائیں اگر آپ خود شریک ہونا چاہتے ہیں سنڈے سپیشل میں تو آپ ہمیں ٹیلی فون کال کریں کیونکہ ہمارا نمبر سکرین کے اوپر ہوتا ہے آپ ہمیں کال کریں گے تو ڈیفنیلی ہم آپ کو بھی پروگرام میں شرکت کے لئے ضرور بلائیں گے تو زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی لیکن جاتے جاتے احمد نواز سے چٹا چولا ہم لازمی سنیں گے آرٹسٹ کو جب آپ بلاتے ہیں یہاں جی سر ٹھیک ہے تو اس کو کچھ گفٹ بھی دیتے ہیں جی بالکل خالی ہاتھ نہیں بھیجتے ہیں یہ سر دیکھیں آپ کے لئے میں نے اتنا خوبصورت گفٹ منگوایا ہے ارتغل غازی کا یہ کلھاڑی ہے آپ نے ڈراما تو نہیں دیکھا لیکن آپ دیکھیں گے یہ ایک کلھاڑی ہے جو ارتغل غازی کی ہے یہ ہمارے پروڈیوسر جو ہیں اگزیکٹی پروڈیوسر علی صاحب یہ انہوں نے بنائی ہے اپنے ہاتھوں سے تو اگر آپ کہیں تو گھردن اتار دوں یہ لے لے میں نے تو پہلے ہے دسو دوائیے صبح دو پہر شام اچھا ٹائنگ مرپس شوٹ ہے یہ گفٹ میں نے آپ کو دے دی ہے اب آپ نے ڈراما بھی دیکھنا ہے یہ گفٹ بھی آپ نے لے کے جانا ہے جاتے جاتے آپ نے اپنا وہ گانا سنانا ہے چِٹھا چولا سیوی درزی أو چِٹھا چولا سیوی درزی ناہیں بُولیند دے دھولیندی مرزی چٹھا چولا سیوی درزی نہیں بُولیند دyeongھولیندی مرز neglig چٹھا چولا لائگ بھاخے دارے کچھ نکلی ای Free چٹھا چولا دیو چٹا چولا لائے گوٹا چن دا ٹوٹا نی سوڑا چن دا ٹوٹا چٹا چولا سیوے درزی نہ ہی بولے اندہ اوے دھولے دی مرزی